بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ اچھے ہوں گے اور خیر و حافظ ہوں گے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور صحت اور سلامتی والی زندگی اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہمیں نعمتی اطاف فرمائی ہمیں ان کے جن جانے سے محفوظ فرمائی ہے یہ ہے مکہ مکرمہ کے نظارے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگ آپ کے لئے بہت اچھے اچھی نئے نئے ویڈیو بنا کر لاتے ہیں عمرے کی اطاف کی مدینہ منورہ کی اور کھانے کے ولوگ بھی بناتی ہوں اور ڈیلی روٹین ولوگ بھی بناتی ہوں تو آج آپ کے ساتھ اپنے ڈیلی روٹین بنا رہی تھی شیئر کر رہی تھی اور یہ دیکھیں یہ مکہ مکرمہ کے نظارے ہم ہیں نصیح میں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور جنہوں نے سبسکرائب کر لی یا بیل آئیکنٹے کلک کر لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو جناب یہ ہے مکہ مکرمہ کا سب سے فیماس گلوک ٹاور اور جہاں سے بھی آپ گزریں گے یہ آپ کو ضرور نظر آئے گا اور ہمارے گھر کے بہت قریب الحمدللہ ماشاءاللہ چاروں طرف سے یہ جو گلوک ٹاور ہے یہ نظر آتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہ پہچان ہے کہ اس کے نیچے الحمدللہ اللہ کا گھر ہے ادھر ہی اس کے آس پاس ہی ہے تو بہت اچھا ویڈر ہو رہا تھا بہت اچھا موسم تھا مکہ مکرمہ کا ابھی جو عمرہ زائرین اور عمرہ کرنے والے زائرین آ رہے ہیں مطلب ملکوں سے تو یہ اس ویڈر کو بہت انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں پر میں دیکھ رہی تھی ان پیجنز کو کبوتر کو جو کہ یہاں پر اپنا کھانا کھا رہے تھے ان کو ہم نے کھانا ڈالا تھا بہت خوبصورت لگ رہے تھے یہ میرے جو ہیں فیوریڈ ہیں یہ پیجن اور مجھے یہ آپ لیٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں نے یہاں پر کھانا نہیں ڈالتی تو یہ ونڈو پر آ کر نوک کرتے ہیں بقاعدہ وہ بھی آپ کے ساتھ کسی دن شیئر کروں گے خیر یہ بائٹ والا کبوتر مجھے بہت پسند ہے یہ جوڑا ہے دونوں کا اور بس سردی بہت زیادہ تھی تو ہم نے سوچا چلے انجوائے کرتے ہیں اسٹرابک کی کافی اور کافی کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو ہم یہاں پر آئے تھے جانا آپ کافی پینے کے لیے اور کس کس کو کافی پسند ہے سردی میں تو سب کو مزا آتا ہوگا کافی پینے کا تو ہم آئے تھے یہاں پر کافی پینے کے لیے اور آپ کو دکھا رہے ہیں اس پیدر کے نظارے لیجئے دیکھیں کہ یہاں خوبصورت پیدر ہے اور اس کے ساتھ ہم پیہیں گے یہاں پر کافی ابھی موسم اچھا تھا اور ہم یہاں پر مینیو دیکھ رہے تھے مینیو کے اندر کیا کیا ہے جیسا کہ مینیو میں دکھایا جاتا ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں کیا کیا ہم ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آگے ہم کہاں گئے تو یہاں پر بیٹھنے کا بہت اچھا محول بنایا ہوا ہوتا ہے نصیم میں یہ ایریانوں نے بنایا ہوا ہے جہاں پر یہ LCD وغیرہ لگی ہیں میچز ہوتے ہیں تو یہاں پر کراؤڈ ہوتا ہے بہت فیموس پلیس ہے یہ یہاں لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں خاص طور پر اس موسم میں اور اس ویدر کو مکہ مکرمہ کا یہ پلیس مجھے پرسنلی بہت پسند آیا کیونکہ آپ ایک یعنی اندر نہیں ہو آپ بہار بیٹھ کے موسم کو بھی انجوائے کر سکتے لیکن گرمیوں میں یہاں پر یہ لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح سے یہاں پر ایک کولر لگاتے ہیں بہت خوبصور ہوتا تھا ہے اور یہاں میری بیٹی یہاں پر اپنی ویڈیو اس سے بنوا رہی تھی اور اس سے پوچھ رہی تھی یہاں پر یہ سنیک پلانٹ لگاوا ہے یہ پلانٹ کون سا پلانٹ ہے تو میں نے اس کو بتایا یہ سنیک پلانٹ ہے اور یہ یہاں پر بہت زیادہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں تو یہاں پر بیٹی ہوئی میں دیکھ رہی تھی جب بوک لگی ہوتی ہے اور اس طرح کے وینیوز ہم نے آتے ہیں تو دل چاہتا ہے اس سکرین میں سے انسان نکالے اور کھانا کھالے بڑے بجے دار کھانا تھا میرا دل چاہتا میں نکال ہوں یہ کھانا اور نکال کے جلدی سے کھالوں کیونکہ آرڈر آنے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ٹائم لگتا ہے اور بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں ان لوگوں نے اس طرح سے یہ سٹار بکس تھا جہاں پر ہم کافی اور کروسوں وغیرہ کھاتے ہیں مجھے بہت پسند ہے پرسنلی یہاں کی کافی اور یہاں کی یہ کروسوں آس طور پر جو ٹرکی سینڈویچ ہوتا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے یہاں پر رکھا ہوا تھا اور میں دیکھ رہی تھی بڑے مزیدار مزیدار چیزیں تھیں مجھے پانی آ رہا ہوگا اور بس ہم نے یہاں پر یہ انجوائے کیا یہ دو دن کا ولوگ بنا کے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور جناب آگے ہم جا رہے تھے یہ گرین نظارہ آپ کو دکھا رہی تھی مکہ مکرمہ میں یہ اس طرح سے جب بریج سے ہم نیچے ترتے ہیں تو یہ گرین جیس طرح تھی خوبصورت لگتی ہے بہت اٹریک کرتی ہے تو میں نے سوچا چلیں آپ کے لئے یہ بھی گیپچے کرتے ہیں اور آج کل پوری دنیا میں ویدر بہت اچھا بہت ٹنڈا ہوا ہے اور جناب ہم ہی آگئے تھے یعنی ترکی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ما شاء اللہ بہت زیادہ طاقت پر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اچھے کھانے کھاتے ہیں مجھے ان کی سب سے اچھی بات ہی لگتی ہے کہ بہت زیادہ صورت سفید ہوتے ہیں تو ہم ترکی ریسٹورنٹ آئے تھے اور سب سے پہلے ہمارے لئے آئے تھا یہ سوپ جو کہ ہم نے ٹرائے کیا بوک بہت شدید لگی ہوئی تھی تو میں نے سب سے پہلے ٹرائے کیا اپنا یہ سوپ اس کے ساتھ ہم نے جو کھانا مگایا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ تھی سیلٹ ترکی سیلٹ میں نے پہلے بھی ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ بہت سارے ان کی ورائٹیز ہوتی ہیں آپ جو چاہے لے سکتے ہیں اس کے اندر تہینہ تھا جو تل کا بنا ہوا ہوتا ہے دہی کا بنا ہوتا ہے زیتون تھے اور اس کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بینگن کا جو بورتہ ٹائپ بنا ہوتا ہے اس طرح کا تو فیل حال ابھی میں یہاں پر یہ پی رہی تھی اپنا سوپ بہت مزیقہ تھا اور مجھے یہ سوپ بہت پسند ہے اور یہ میں ضرور پیتی ہوں جب جاتی ہوں یہاں پر اور یہ تھی ہماری سیلٹ اس کے بعد ایک ایک کر کے کھانا آ رہا تھا اور بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی تو ہم اپنے سیلٹ ترکی ریسٹورنٹ ان کا فہم ایکچولی میں یہ بار بی کیو کیا ہوا ہوتا ہے چکن کو اور بہت مزیدار ہوتا ہے اور یہ تھا مکس کباب پلیٹ ان لوگوں کی بہت فیمس پلیٹ ہے یہ جس کے اندر کباب ہوتے ہیں دو تین رنگیں اور پوٹیٹو ہوتے ہیں اور رائز ہوتے ہیں تو بڑے مزیدار کانا تھا آج ہیں جس کو بھوک لگتی ہے آپ لوگ بھی کھا لیجئے اللہ دارہ سے دعا کریں گے مزید اضافہ فرما اور یہ دیکھیں گرین کل کا اس پہ انہوں نے پارسلے کتنا سارا ڈالا ہوا ہے لوگ اسی کے ساتھ کھاتے ہیں اور تاکہ ڈائیجیسٹ کر سکیں یہ چیزیں جس طرح یہ دیکھنے میں مزی کا لگ رہا ہے اس طرح یہ کھانے کا بھی مزی کا تھا تو ہم نے کھایا اور ماشاءاللہ انجوائے کیا مکہ مکرمہ میں آئے ہیں آپ لوگ تو ترکی ریسٹورنٹ کا کھانا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ ملتی ہیں لیمن آپ اس میں سکوئس کر کے اس کو کھا سکتے ہیں اور بہت مزیدار تھا اور جب میں کھانے بیٹی نا جب میں نے سوپ پی لیا تو یہ کھانے کا بلکل بھی تھوڑا سا یہ کھانا کھانے کے بعد ہمارا پیٹ بھر گیا تھا الحمدللہ یہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے کباب ہیں یہ اس کے مٹن کے کباب تھے اور ایک چکن کے تھے اور ایک سی کباب بھی تھے جو ہم کھا چکے تھے مٹن کے بہت مزیدار ہمارا یہ دینر رہا الحمدللہ بہت مزیدار یہ چھوٹے چھوٹی انجوائیمنٹ ہوتی ہیں جو ہم باہر جا کے کر لیتے ہیں اور سیلٹ کے ساتھ پائے کر رہے تھے اس خاص طور پر مجھے زیتون بہت پسندے جو کہ سہیت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں کھایا کریں زیتون اور آپ لوگ اگر مکہ مکرم ہے میں آئیں عمرہ کرنے یا حج کرنے تو ترکی ریسٹورن ضرور ٹرائے کریں مز ٹرائے کریں آپ کو بہت مزا آئے گا بہت اچھی اچھی اور بھی ورائٹی تھی لیکن ہم جتنا کھا سکتے تھے ہم نے اتنا ہی آرڈر کیا اور بھوک لگی تھی ہم کر رہے تھے کھانا اپنا کھا رہے تھے تو بس کھانے کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے لگاتی ہوں الکاس ہے میوزک تاکہ میں کھانا کہوں اور آپ سنیں میوزک کافی لمبی ویڈیو تھی لیکن ویڈیو میں نے زیادہ نہیں بنائی بس چھوٹی سے چھوٹ چھوٹ کیلئی آپ کے لیے بنائے تھے تو آپ کے لیے شیئر کیا یہ تھی ہماری مکہ مکرمہ کی لائف اور یہ تھوڑا سا سوپ میرا بچ گیا تھا جو کہ میں نے فنش کرنا تھا اور وہ میں نے کر لیا تھا الحمدللہ سوپ فنش کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اپنے گھر کی طرف آپس آ رہے تھے اور یہ دکھا رہے ہیں مکہ مکرمہ کے نظارے بہت پیارے پیارے الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں سے کبھی بھی محرم نہ فرمائے اور ان میں مزید حسابہ فرمائے اور جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اللہ تعالی ان کو اور اپنے حبیب کے در کا دیدار نصیب فرمائے جیسے ہی میں واپس آئی تو میں نے نیچے دیکھا ایک برڈ چوتھانا وہ مرا ہوا پڑھا ہوا تھا اور وہ کسی کی گاڑی کی نیچے آکے مرا تھا اس کی گردن دب گئی تھی مجھے بہت دوکھ ہوا اور میں نے یہاں پر اس کی ویڈیو بنائی اور یہ اس طرح سے پڑھا ہوا تھا پھر اس کو اٹھا کے رکھا میرے حسابنڈ نے سائٹ پہ اور بس باقی ہم گھر کی طرف آ رہے تھے اور یہ دیکھیں پھر سے ایک لاؤک تاور میں آپ کو دکھا رہی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت سکون سا فیل ہوتا ہے اور بہت خوبصورت منظر تھا آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کیا میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور جو لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں پہلے آئیکن پہ ضرور کلک کر لیا کرنا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے جی ہاں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عزو مان میں رکھے اور صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور نعمتیں ملنے کے بعد نعمتوں کے شن جانے سے محفوظ فرما اور اللہ ہمیں حاسد و فاسدوں سے بھی محفوظ فرما امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی جوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ محفوظ فرما